ویلکام دوستو آپ کا سواگت ہے ایم ایج افیکٹ نے آپ نے ایک سوچا ہوگا گاریوں میں مجود اس کھڑکی کا کیا مقصد ہوتا ہے اکثر گاریوں میں کوارٹر گلاس کا استعمال ہوتا ہے بیشتر افتاد برسو سے گاریوں کو چلا رہے ہیں مگر انہیں اس کے چند فیچر کا مقصد ہی نہیں پتا گاریوں کا ایک ایسا ہی فیچر کوارٹر وینڈوز یا وینڈ گلاس ہوتا ہے تر حقیقت یہ بہت اہم فیچر ہے حالانکہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ کھڑکی اپنی جگہ فکس ہوتی ہے جسے حلانہ ممکن نہیں ہوتا اس کھڑکی کو کوارٹر گلاس کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کوارٹر گلاس کیا ہے یہ آنپ پیسنجر وینڈوز سے کافی چھوٹا ہوتا ہے وہ آمومن سائیڈ ویو میرر کے برابر میں یا بیک ویل کے اوپر ہوتا ہے یہ چھوٹی کھڑکی 1950 کی دہائی میں مقبول ہوئی تھی جب یہ اپنی جگہ فکس نہیں ہوتی تھی بلکہ اسے حرکت دی جا سکتی تھی اس وقت کیونکہ اے سی سسٹم موجود نہیں تھا کوارٹر گلاس کا بونیادی مقصد گاری میں ہوا کی نگاسی کو بہتر بنانا تھا تاکہ مسافروں کو گرمی نہ لگے مگر اے سی کی آمد کے بعد ان کھڑکیوں کا ایسا ڈیزائن استعمال ہونے لگا جس کو اپنی جگہ سے حلانہ ممکن نہیں تھا موجودہ اہد میں اکثر گاریوں میں فرانٹ یا بیک سائیڈ وینڈوز کے برابر میں ایسی کھڑکیاں ہوتی ہیں بلکہ کچھ گاریوں میں یہ دونوں جگہ ہی کوارٹر گلاس کا استعمال کیا جاتا ہے اب تو اس کا استعمال کیوں ہو رہا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسے ابتدا میں ہوا کی نکاسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مگر اب گاریوں کو ہنڈا رکھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں رہی تو پھر اس گاریوں میں اسے کیوں لگایا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کوارٹر گلاس سے ڈرائیور کو اردگرد زیادہ بہتر نظر رکھنے میں مدد ملتی ہے گاری کے پچھلے حصے میں کوارٹر گلاس سے ڈرائیور کو وہ حصہ دیکھنے میں مدد ملتی ہے جو کہ بلائنڈ اسپارٹ ہوتا ہے اسی طرح گاری کے اگلے حصے میں اس کی موجودگی سے ڈرائیور کو سائیڈ ویو میرر کو تو زیادہ بہتر بنانے کا طریقہ موقع ملتا ہے اس کا مقصد بات اتنا ہی ہوتا ہے دوستو کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہوتی اور اس جانے کے راز جانئے ہمارے چینل پر اگر آپ کو کچھ نالج حاصل ہوا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ